امید آپ سب خیریت سے ہوں گے امید آپ سب خیریت سے رکھیں انشاءاللہ اور آج ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے کہ وہ کون سے ایسے پلانٹس ہیں جن کو آپ آودور بھی رکھ سکتے ہیں لیکن انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اگزیکٹ وہی مطلب دونوں کی لوکیشن اور کیا ہوگی تو میں آپ کو یہ سب بتاؤں گی کہ اگر آپ انڈور رکھیں گے تو ان کو کس جگہ پلیس کریں گے اور آودور رکھیں گے تو کس جگہ پلیس کریں گے ورائٹیز تو ان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن میں جو میرے پاس موجود ہیں وہ پلانٹس میں آپ کو صرف انہی پلانٹس کے بارے میں بتاؤں گی جن کو میں نے آودور بھی رکھ سکتی ہوں اور انڈور بھی رکھ سکتی ہوں یہ پلانٹس میں سب سے پہلے یہ ہے اس کا نام ہے منی ٹری منی پلانٹ نہیں ہے یہ منی ٹری ہے منی طرح تو آپ کو پتا ہے دوسری ہے بیل ہے تو یہ ہے منی ٹری یہ آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اور آودور بھی رکھ سکتے ہیں آودور بھی اس کو آپ نے فل سن میں نہیں رکھنا ہے اور انڈور بھی اس کو آپ نے وینڈو سے تھوڑا سا ہٹا کے رکھنا ہے بلکل ڈریکٹ سارا دن دھوپ نہیں آنی چاہیے لیکن ایسے انڈور بھی ایسی جگہ بھی ضرور رکھیں یہاں پر ونڈو ہو تو ایک تیہ پلانٹ ہو گیا اس کے بعد یہ ہے زیزی پلانٹ یہ بڑا خوبصورت پلانٹ ہے اس کو اگر آپ آؤڈور بھی رکھتے ہیں تو اس کو آپ اپنے یا برامدے میں رکھیں گے یا آپ اس کو تیرس میں رکھیں گے اس کو فل سن میں آپ بلکل بھی نہیں رکھ سکتے اور انڈور آپ اس کو ایون ونڈو نہ بھی ہو تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر ونڈو ہو تو زیادہ اچھا ہے اس کی گروت اچھی ہوگی اور آپ پھر اس کو ایک ہفتے میں ایک دفعہ باہر اس کو اپنے تیرس یا اپنے لون میں لاکے رکھ دیں جہاں پر دھوپ نہ ہو تو تیسرا ہے یہ ہمارا مدر اللہ ٹنگ جس میں پہت سی ورائیٹیز ہیں ان کو بھی آپ انڈور آؤڈور کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو انڈور چاہے ونڈور نہ بھی ہو تو بھی یہ وہاں پر آرام سے سروائیف کرے گا اچھا اس کے بعد ہمارا یہ ایرو ہیٹ پلانٹ اس کو بھی آپ انڈور آؤڈور دونوں جگہ پر رکھ سکتے ہیں آؤڈور بھی آپ نے اس کو وہاں پر رکھنا ہے جہاں پر صرف صبح کی دھوپ آتی ہو یا صرف برائیٹ لائٹ آتی ہو لیکن برائیٹ لائٹ ہونے چاہیے یہ بلکل ڈل ایریے میں مت رکھئے گا کیونکہ وہ زندہ تو رہے گا پلانٹ لیکن اس کی گروت اچھی نہیں ہوگی اور انڈور آپ کوشش کریں کہ اس کو جہاں پر ونڈو ہے اس کے پاس ہی رکھیں باز پلانٹس تو سروائیوڈ انڈور بغیر سن کے بھی کر جاتے ہیں کہ ونڈو نہیں لیکن ان کی گروت اچھی نہیں ہوتی اور ان کی گروت سپیڈی بھی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے اس کا خیار رکھنا ہے کہ جہاں پر ونڈو ہو آپ اس کو رکھیں آرام سے یہ رہے گا یہ اس کے میں نے ویڈیو بھی بنا دی ہوئی ہے یہ انڈور آپ نے وہاں رکھنے ہیں جہاں پر ونڈو ہے اور باہر آپ نے وہاں رکھنے ہیں جہاں پر صبح کی دھوپ جس جگہ پر آتی ہو کیونکہ ان کی کلرز کے لیے آپ کو ہلکی سی دھوپ لگوانا ان کو ضروری ہے مارننگ سان ان کے لیے ضروری ہے لیکن اس پر سارا دن کی دھوپ بلکل بھی نہیں آنے دینی ہے ورنہ یہ برن ہو جائے گا اور اس طرح یہ پلانٹ ہے پھر یہ آپ کو بیچ میں نظر آرہا ہوگا یہ ہے ایگلونیمیا کا ہی ایک ورائٹی ہے اور اس کی شکل ویسے پیس لیلی کی طرح لیکن یہ ایگلونیمیا ہے یہ بھی باہر بھی شیڈ میں رکھیں گے مطلب ہلکی سی دھوپ آجے ٹھیک ہے اثر وائی صرف برائٹ لائٹ میں بھی یہ سروائب کرتا ہے اور انڈور بھی ہلکی دھوپ بلکل مارننگ کی سن ہو یا دھوپ ہو اور مطلب یہ سروائب ایزیلی کر جائے گا تو اس کے بعد یہ ہے پیپرومیا اس کو بیبی کہتے ہیں ربر پلانٹ بھی کہتے ہیں اور یہ لیکن باہر تو آپ نے اس کو برائٹ لائٹ میں رکھنا ہے انڈور بھی آپ نے اسے وینڈو کے پاس رکھنا ہے ورنہ یہ اپنے پتے گرانا شروع کرتے ہیں تو بلکل آپ اس کو دور یا وینڈو لیس روم میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اس کے بعد یہ لکسک ایگلونیمیا اس کو بھی آپ باہر برائٹ ایریا میں رکھیں گے کیونکہ اس کے کلرز تب بھی ڈویلپ ہوں گے ہلکی سی اگر دھوپ آتی ہے صبح کی ٹھیک ہے نہیں بھی آتی لیکن فل برائٹ ایریا ہونا چاہیے جیسے میرا یہ ٹیرس ہے تو آپ اس کے آرام سے سروائب کرے گا اور یہ انڈور بھی آرام سے سروائب کرے گا وینڈو کے آس پاس کہیں بھی روم میں رکھیں لیکن روم میں وینڈو ضرور ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ اسی کی ورائٹی ہے یہ بھی ایگلو نیمیاز ہیں ایور چائنیز ایور گرین بھی کہتے ہیں اور ان کا بھی یہ ہی ہے کہ آپ یہ شریف ایریاز پسند کرتے ہیں یہ دھوپ انہیں پسند نہیں ہیں لیکن وینڈو ہونا اس لئے ضرور ہوتی ہے کہ ایک تو ائر کراس ہوتی ہے وہاں سے کراس وینٹیلیشن ہوتی ہے اور دوسرا ہلکی سی جو دھوپ ہوتی ہے وہ پلانٹس انجوائی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کے جو میں دھوپیو بنا چکتے ہیں یہ بھی انڈور آؤڈور دونوں جگہ ہے سروائیف کرے گا لیکن انڈور آپ نے اسے وینڈو کے پاس رکھنا ہے پھر یہ تیس لیلی ہے اس کو بھی آپ نے یہ ایون ڈاو کارنرز میں سروائیف کرتا ہے لیکن جو ڈاو کارنرز میں اس کی گروت بہت اچھی یا سپیڈی نہیں ہوگی تو اس لئے انڈور بھی اسے آپ ایسی جگہ رکھیں جب برائٹ لائٹ آتی ہے پھر یہ ڈیفنڈ باقی ہے اسے ڈیفنڈ بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے شردیوں میں تو شور شورٹ اندر لے جانا ہے یہ انڈور آؤڈور دونوں ہیں لیکن ونٹر میں آپ نے کیونکہ یہ 90% چانس ہوتے ہیں کہ یہ بہت سے لوگوں کا مر جاتا ہے اس کو اپنے اس موسم میں بھی آپ اندر رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اپنے وینڈو کے پاس رکھنا ہے تو ایک یہ پلانٹ ہو گیا اور اس کے بعد پھر یہ آئرن کارس پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہو چکا ہے اس کو بھی آپ انڈور وینڈو کے پاس رکھیں گے اور یہ باہر بھی یہ فل سن میں نہیں ہوتا ہے باہر بھی یہ ٹیرس میں ہوتا ہے یا برامدی میں ہوتا ہے تو یہ بھی آپ اس پلانٹ کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہماری یہ فرنز ہیں اور اس کو بھی آپ انڈور رکھیں گے آؤڈور بھی رکھیں گے لیکن اس کو بھی آپ اگر ونڈو ہوگی تو ہی یہ زیادہ اچھا سروائف کرے گا اور دوسرا یہ کہ اس پہ آپ نے پانی سے سپری بوٹل سے سپری کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ ہیومیڈیٹی لور پلانٹ ہے باہر بھی یہ فل سن میں آپ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن انڈور ہلکی دھوپ اس کے لیے اچھی ہے اور پلس ہیومیڈیٹی اس کے لیے بہت اچھی ہے پھر یہ ہے ہمارا امبریلہ پلانٹ شفلیرہ پلانٹ اس کو بھی آپ انڈور آؤڈور سیم سیجویشن میں رکھ سکتے ہیں بہت سے پلانٹس ہیں جو ونڈو کے وغیر رہ جاتے ہیں لیکن وہ ان کی گروتھ اچھی نہیں ہوتی اگر آپ گروتھ اچھی چاہتے ہیں تو ونڈو ضرور ہونی چاہیے اس روم میں جہاں پہ بھی آپ لیونگ روم یا کسی ایریا میں آپ رکھ رہے ہیں اور باہر بھی اس کو آپ نے فل سن میں نہیں رکھنا ہے پھر ہماری یہ دراسینہ کی ورائٹی ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی انڈور آؤڈور دونوں جگہ رہتا ہے بڑا ہارڈی پلانٹ ہے آرام سے گرمیوں سردیوں میں سروائیو کرتا ہے میرے پاس کافی حرصے سے ہے اور اس کو بھی آپ انڈور کہیں ہلکی جہاں دھوپ آتی ہے وہاں رکھ سکتے ہیں اور آؤڈور بھی جہاں پہ دھوپ مطلب صبح کی ہو یا شیڈی ایریا میں ہو وہاں پہ آپ اس کو یہ آرام سے گرو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہماری یہ ایلو ویرہ ہیں ان کو آرام سے انڈور آؤڈور رکھ سکتے ہیں لیکن باہر بھی آپ نے اس کو اس موسم میں شدید درمی میں تھوڑا سا اگر پوٹس میں ہیں تو تھوڑا سا شیڈ یا نیٹ پروائیڈ کرنا ہے ادروائز دھوپ آتی رہے ان کے اوپر لیکن ان کے اوپر نیٹ ہونا چاہیے یا شیڈ ہونی چاہیے کوئی اور انڈور اگر آپ رکھ رہے ہیں تو اس پہ ہلکا بھلکا سا نانا ضروری ہوتا ہے لائٹ سا نانا ضروری ہوتا ہے تو یہ زیادہ اچھا گروہ کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ سنگونیم ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس دو ویرائیٹیز ہیں ایک یہ دیکھیں اور ایک یہ لائٹ پنک کلرز والی اس کو بھی آپ ایزی لی انڈور آؤڈور جہاں پہ چاہیے رکھ سکتے ہیں لیکن فل سن میں نہیں رکھنا ہے انڈور ونڈو کے پاس رکھیں پانی کا سپری بھی کریں ان کے پتو پہ لیکن فل سن میں نہیں رکھنا ہے یہ آؤڈور مطلب آؤڈور بھی شیڈ کے نیچے یا نیٹ کے نیچے رکھنا ہے تو یہ وہ پلانٹس ہیں جن کو آپ ایزی لی گروہ کر سکتے ہیں انڈور بھی اور آؤڈور بھی ونڈو کا خیار رکھیں کیونکہ ونڈو کے بغیر پلانٹ سروائف کرتے ہیں انڈور لیکن اچھی گروہت کے لیے ونڈو ہونا ضروری ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں ایک نیکس ویڈیو میں جو ہنگنگ پلانٹس ہیں جو کہ آپ انڈور اور آؤڈور رکھ سکتے ہیں اس پہ ویڈیو بناوں گی امید ہے کہ آپ کو میں نے نام بھی ان سب کے بتا دیئے آپ کو ہائیڈیا ہو گیا ہوگا تو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا